اسلام علیکم پاک ویلرز میرا نام ہے سنیل مائج اور میں پاک ویلز ویکلی کے ایک اور اپس اوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی پہلی ویکلی کی جو نیوز ہے وہ پیٹل پرائسز کو لے کے ہے ہمیں پتہ ہے کہ پہلے جو فیول کی پرائسز ہیں وہ ہر ایک مہینے بعد روائز ہوتی تھی اس فامولے کو تقریباً اب چینج کر دیا گیا ہے اب ہر پندرہ دن بعد روائز ہوتی ہیں تو اس دفعہ اچھی خبر یہ ہے کہ پیٹل کی پرائسز جو ہیں وہ انریوائز رہی ہیں اوپر کی طرف نہیں گئیں اور ڈیزل جو ہے اس کی پرائس تقریباً دو روپے چالیس پر سے کم ہو گئی ہے جن کی گاڑییں ڈیزل پہ ہیں ان کے لیے خوش خبر یہ ہے کہ ڈیزل تقریباً ٹو پانٹ فور روپیس پر لیٹر سستہ ہو گیا ہے جبکہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ سیم ہے آٹر انڈیسٹری کی نیوز کی اگر ہم بات کرتے چلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اتھینٹک نیوز جو ہے وہ لیکے ہیں پاکستان آٹر انڈیسٹری کے لحاظ سے میں نے آپ لوگوں کو پچھلے دو تین ویکلی میں بتایا کہ پاکستان میں اگلے سات سے آٹھ مہینے آنے والے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوں گے کنزومر کے لحاظ سے بکاوز بہت زیادہ گاڑیاں جو ہے وہ لانچ ہوں گی اور جتنی کمپنیاں جو کہ گرین فیلڈ اور بران فیلڈ سٹیٹس جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں تو ان کے پاس جو وینڈو ہے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے جون یا جولائی تک ہے سو ابھی ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ آنے والی انٹیسپیٹڈ گاڑیاں کون سی ہیں کرنٹلی جو نیوز ہمارے پاس ہوئی ہے کہ جو ہونڈا کے ٹو سو ہیں اس کے جو دو ویرینٹ پہلے لانچ ہوئے تھے ایک ٹو ویل اور ایک فور ویل دونوں فولی لوڈڈ ویرینٹس ہے پینورامک سنروف اور دو آپشنز اس کا اب ایک سلیش ڈاؤن ورزن جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں جس طرح کے سپورٹیج نے ایک سپورٹیج الفہ نکالی جو کہ بیس ویرینٹ تھا میں ہمیشہ سے بیس ویرینٹ جو ہے ان کی پاکستان کی مارکٹ میں سیپٹیبیلیٹی کے بارے میں تھوڑا سا اپٹمیسٹک نہیں رہا ہے تنا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں میرا ایک انیلیسز یہ ہے اور میری مارکٹ کے بارے میں ریڈنگ یہ ہے کہ اس سیگمنٹ کی گاڑیوں میں جو بیس ویرینٹ ہیں وہ اچھا پرفارمنی کرتے سب سے پہلے اس میں فورچونر آیا اس کا بیس ویرینٹ ہے اس نے کوئی خاص پرفارمنی کیا اگر آپ سپورٹیج کی بات کرتے تو سپورٹیج کے بھی جو الفہ کے نمبرز ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اتنے پرومیسنگ ہے اور ہونڈا ہے جو ہے وہ ابھی ٹوسروں کے ساتھ اگر بیس ویرینٹ لے کے آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی بھی کوئی خاص مارکٹ میں ڈیمانڈ ہوگی اور خاص طور پر ایک ایسے موقع پہ جب ہونڈا ہے کہ پہلے جو دو بیریٹ ہیں جو آئے تھے جو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں تھے اور ان کی ڈیلیوری جو ہے ابھی جون جولائی کی چل رہی ہے اور ان کا جو پروڈکشن جو ہے اس کے بارے میں ان کا یعنی مارکٹ میں کی نیوز یہی تھی کہ ان کی پروڈکشن کے کوئی سنسٹینٹ ہیں انہوں نے خود بھی مارکٹ میں جو ہے اپنی کمیونکیشن جو دی تھی اپنے فیس بک پیچ کے تھو وہ یہ تھی کہ وہ اپنی پروڈکشن کو جو ہے تھوڑا بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے ایسے موقع پہ جب ان کے دو ویرینٹ جو کوئی بہت زیادہ انڈ ڈیمانڈ ہے اور ان کی پروڈکشن جو ہے وہ اس کو ابھی تک پورا نہیں کرے ایک ایسا تیسرا ویرینٹ لے کے آنا جو کہ پاکستانی مارکٹ میں مجھے نہیں لگتا کوئی خاص پرپارم کرے گا بٹ اگین آئی کین بی پروون رونگ ٹائم بتائے گا کہ میری ریڈنگ اس بارے میں صحیح تھی کہ غلط جس طرح سپورٹیج کے بیس ویرینٹ میں تھا الیکٹرونک ہینڈ بریک نکال دی تھی لائٹ سادہ کر دی تھی سانروف نکال دی تھی گریل وغیرہ جو ڈیفرنٹ ایسی چیزیں جو اگر آپ بلوک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لے جائے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ٹو سو کے جو ٹاپ ویرینٹ ہے ان سے ڈیفرنٹ ہے اور پرائیس بریکٹ اس کا جو ہے وہ بھی تقریبا ہمارا اندازہ ہے کہ پنتالیس لاک کے قریب ہوگا اگر دو لاک مہنگا ان کے بیس ویرینٹ سے جو کہ سپورٹیج کا ہے سمیلری جتنے بھی سپورٹیج کے ویرینٹ ہیں ان سے ہونڈا ہے کہ جو اس کے ساتھ کے ویرینٹ ہیں وہ دو دو لاک روپے مہنگے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا یہ خیال ہے کہ جو اس کا بیس ویرینٹ ہے وہ تقریبا پنتالیس لاک روپے کا ہوگا اگلی نیوز جو ہے وہ ہم آپ کو پھر بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو لاس بتایا تھا کہ ہونڈا سٹی جو ہے اس کی سیونھ جنریشن اگلے سال لانچ ہونے والی اور تب ہی ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہونڈا سوک جو ہے ہماری نیوز کے مطابق وہ بھی گلوبلی جب چینج ہوگی تو پاکستان میں بھی جن جائے گی سو الیونھ جنریشن جو سوک ہے اس کی لیک امیجز جو ہیں وہ گلوبلی آ چکے ہیں ہم نے بھی اپنے ولوگ پر لگا دی ہیں اس کی انسپریشن جو ہے وہ تھوڑی بہت ایکارڈ سے ملتی جلتی ہے اگر فرنٹ دیکھیں تو وہ کرنٹ جنریشن سیوکس اور ایکارڈ دونوں کا مکس لگتا ہے بیک جو ہے وہ ایکارڈ سے بہت زیادہ ملتی ہے اور آڈی اے فائیو کا تھوڑا بہت جلک اس میں ضرور آتا ہے خیر یہ بھی امیجز ہیں جو کہ لیک امیجز ہیں ابھی فائنل جو اس کا پروٹائپ بنے گی اس کی جب امیجز یا کوئی بھی ڈیٹیل ہمارے پاس آئے گی تو ہم آپ کے لئے ضرور لے کے آئیں گے یہ گارڈی ایک اندازہ کے مطابق دوزار اکیس کے انڈ میں جو ہے گلوبلی یو ایس مارکٹ کے لیے لانچ کی جائے گی اور ہمارا اندازہ ہے کہ اس کے تھوڑے عرصے بعد یہ پاکستان میں بھی جو الیون جنریشن سیوک ہے وہ آ جائے گی اس کے بارے میں ہمیں مزید کوئی ڈیٹیل جہوی ملے گی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ٹوٹال پاکو جو ہے وہ پاکستان میں کار کے رپورٹس لے کے آیا ہے اور آپ اگر ان کو خریدنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک میں میں ویڈیو کی نیچے لگا دوں گا آج ہم جس پروڈٹ کو فیچر کر رہے ہیں وہ ریڈیٹر کلینر ہے اور یہ بڑا افیکٹیو پروڈٹ ہے میں اس کو اپنی گاڑی میں استعمال کر کے دیکھا ہے بسکلی آپ کی گاڑی کا جو ریڈیٹر ہوتا ہے اس میں پھر ٹائم ڈیپوزٹس آ جاتے ہیں اس کے اندر رسٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے دیکے کا جو پروسس شروع ہو جاتا ہے دیکھنے میں باہر سے آپ کو ریڈیٹر بلکل ٹھیک لگتا ہے بہت انٹرنلی اس کے اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور ریسنڈلی میں موٹر وے پر ٹائم ڈیپوزٹس آ جاتا ہے تو میرے ساتھ یہ ہوا میری گاڑی جو ہے وہ ہنڈرڈ تک کی سپیڈ پہ تو بلکل ٹھیک تھی بہت ہونڈرڈ پلس پہ جا کے جو ہے وہ تنگ کرتی تھی اور جو ہی میں اس کے سپیڈ کو کنٹرول کرتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتی تھی واپس آنے پہ میں نے جو اپنا ریڈیٹر کھلوا کے چاہے کیا تو ریڈیٹر کی جو لائنز ہیں وہ بلوگ تھیں اور گاڑی کو جو کمپلیٹ کولنگ سسٹم ہے وہ افیکٹر تھا تو یہ جو پرادٹ ہے ریڈیٹر کلینر کی آپ کے جو ریڈیٹر اور آپ کا جو کولنگ سسٹم ہے اس کو انٹرنلی ساف کرتی ہے تو جس طرح آپ کی باقی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جتنی ڈیٹیلنگ پرادٹ ہے وہ گاڑی کو باہر سے ساف کرتی ہے یہ گاڑی کے انٹرنل سسٹم کو کلیننگ جو ہے نا کلولنگ سسٹم کو ساف کرتی ہے اور آپ کے جو کولنگ سسٹم اس کو رس سے بچاتی ہے ڈیفرنٹ ڈیپوزٹ سے بچاتی ہے اور آپ کے ریڈیٹر اور کولنگ سسٹم کی لائف کو بہتر کرتی ہے اور اس بارٹ کی سب سے اچھی بات یہ کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی کے اندر کوئی انٹی فریز کولنٹ یوز کیا ہے یا کوئی بھی اور ایسا کولنٹ یوز کیا ہے تو یہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل بھی ہے اور یہ آپ کے جو ریڈیٹر کے ہوس پائپس وغیرہ ہیں ان کے جو خراب نہیں کرتا اور ان کی جو ڈیکے ہے اس کو بھی بچاتا ہے اگر آپ بھی اپنی گاڑی کے جو ریڈیٹر کو اور کولنگ سسٹم کو ساف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹوٹیل پارکوں کا ریڈیٹر کلینر جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگلی نیوز جو ہے وہ اسلامباد ایکسائز انٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ہے کافی عرصے سے ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ پنجاب کا جو ایکسائز انٹیکسیشن ہے انہوں نے کافی چیزیں ڈیجٹائز کر دی ہیں آپ نے گاڑی ٹرانسفر کرانی ہے آپ آن لائن اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں آپ نے گاڑی ریڈیسٹر کرانی ہے آپ آن لائن اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں ٹرانسفر کے سلسلے میں اس طرح نمبروں کی آکشن بھی ہے اور نئی پلیٹس بھی آئی تھی اسی سلسلے میں ہم نے پنجاب ایکسائز انٹیکسیشن کے جو ڈیجی ہیں ان کا ایک انٹرویو بھی لیا تھا اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر لنک لگا دیں گے آپ اس پر کلک کر کے اس انٹرویو کو دیکھ سکتے ہیں سلامباد ایکسائز انٹیکسیشن جو ہے وہ گاڑیوں کے ریسٹیشن جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دور سٹیپ پر کریں گے اور وہ نو سے لے کے تین بجھ تک مطلب آپ کو کووڈ نائنٹین کیا ویسے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا بات اب کووڈ نائنٹین آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے پھر بھی وہ سرویس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی ریسن یہ ہے کہ ایکسائز انٹیکسیشن کے دفتروں پر جو ہے وہ رش کم ہو اور لوگ جو ہے ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے اب میرا اس بارے میں تھوڑی بہت اپریہنشن ہے ہم نے پنجاب کے بارے میں بھی ویڈیو کی ہم نے ان کے پاؤزرے چیز کو سراہا بھی لیکن ابھی بھی ایک ایجنڈ مافیا ایسا ہے اور یہ تمام لوگوں کے لیے میسیج ہے جو بھی اسے دیریکٹل اور انڈریکٹل ریلیٹڈ ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ دیجٹل سسٹم جو یہ فیل ہو جائے پنجاب میں ہمیں ملٹپل شکایت ملی ہے کہ ہم نے آن لائن ریسٹریشن کے لیے ڈیٹ لی یا ٹرانسفر کے لیے ڈیٹ لی اینڈ دن پہ آکے کینسل ہوگی جی سسٹم ڈاؤن ہے یا دو تین دفعہ لی اور اس میں تین یا دو مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اور اتنے ویٹ کے بعد ہم دلبرتاشتہ ہوگر اینڈ پہ ہمیں ایجنڈ نے کہا جی آپ ہمیں پیسے دیں ہم جو ہے آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ بھی لے دیں گے اور ٹرانسفر بھی کرا دیں گے اور یہ اصل میں گراؤنڈ میں ہو رہا ہے میں نے خود پچھلے ہفتے ایک موٹر سائکل ریسٹر کرانے کے لیے اس کی انکوائری کی تو مجھے کہا گیا جی سات ہزار رپے لگیں گے میں نے کہا موٹر سائکل گریسٹریشن پہ تو دو سے تین ہزار رپے لگتا ہے سو جو ڈیٹیل چیک ہی اس میں اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو لینے کے لیے بھی تین ہزار رپے مانگے گئے تھے خود ایز ایوزر میں نے اپوائنٹمنٹ لینی کوش کی تو مجھے اگلے مہینے کے چوبیس تاریخ مل رہی تھی سو پریکٹیکل نہیں ہے کہ میں چوبیس تاریخ دو مہینے یا تقریباً دو مہینے کا ٹائم میں اگلے مہینے کے گر چوبیس تاریخ دیکھیں کہ میں دو مہینے وہ موٹر سائکل بغیر اسٹیشن کے سڑک پہ چلا ہوں ہر اگلے چوبیس پہ پولیس والوں کے ساتھ ایک آگومنٹ میں پڑھوں کہ میری بائیک ریجسٹر ہونے کے لیے میں نے یہ بکنگ کرائی بھی ہے اور اس لیے میں بغیر نمبر پریٹ کے بائیک چلا رہا ہوں تو وہ پریکٹیکل نہیں ہے سو جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے میرا خیال ہے اس کو سب سے اپورٹنٹ چیزی ہے کہ اس لیڈ ٹائم کو کم کیا جائے similarly اگر اسلامباد والوں نے اسٹیپ اٹھایا ہے تو بہت اچھا اسٹیپ ہے لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسٹیپ پریکٹیکلی جو ہے لوگوں تک اس کا بینفیٹ پہنچے اگلی نیوز یہ ہے اس کا تعلق بھی ایک سائز سے ریلیٹیڈ ہی ہے کل پرسوں سے سوچل میڈیا پر جنگ چلی ہوئی ہے اور بہت سے ایسے انٹرنس گروپ ہیں جو کہ میں نے دیکھا کہ بہت جلدی ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ دھوکا ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لوگوں کے اندر سکیر پھلائی جاتا ہے تو ٹویٹا انڈس کی دو انوائسیں جو ہے وہ مارکٹ میں گردش کر رہی تھی کہ دو انوائس ہیں ایک ہی چیز نمبر کی دو گاڑیاں جو ہے ان کو ایسے کر دی گئی ہیں اور کئی لوگوں نے سوچل میڈیا پر بہت شروع کیوئی ہے کہ کوئی بھی ٹویٹا کی گاڑی بک کراتے ہوئے بچ کے رہے اپنے پیسے زائے نہ کرے تو سب سے پہلی شروعیٹی تو میں آپ کو یہ دے دوں کہ ٹویٹا ہونڈا سوزوکی فاو ہونڈا کیا کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ duplicate invoice issue نہیں کرتی یا double invoice issue نہیں کرتی پہلی بات کمپنی لیول پر کہیں بھی ایسا کام نہیں ہو رہا اور کمپنیاں اتنی جو ہیں responsible ضرور ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز یا کوئی paper missing ہو تو اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں ریپورڈ یا کہیں نہ کوئی news ضرور آئے گی ہوتا یہ ہے کہ جی کوئی بھی کمپنی ہو سکتی ہے جو invoice پھر رہی ہے وہ ٹویٹا کی ہے ہونڈا کی بھی ہو سکتی تھی کسی بھی کمپنی کی ہو سکتی تھی سو مارکٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ چوری کی گاڑیاں کسٹوں کی شارٹ گاڑیاں یا کسی فروڈ سے حاصل کی گئی گاڑیاں جو مارکٹ بھی بیچنا چاہتے ہیں اب وہ اس کے original chassis engine number پہ بیچنا نہیں چاہتے بیکاوز وہ already reported ہوتا ہے تو وہ کرتے ہی ہیں کہ کوئی existing registered گاڑی یا کوئی legal گاڑی کو doubling کر لیتے ہیں doubling کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی گاڑی کو بالکل exact clone بنا لیا ہے ایک legal گاڑی کا اس سلسلے میں آپ یا میں یا جس کی بھی legal گاڑی ہے اگر تو وہ already registered ہے تو اس کو کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا ٹھیک ہے وہ جا کے آپ کی گاڑی کے جو paper ہیں اس کی copy لگا کے اس کی clone بنا کے اس گاڑی کو چلاتے رہیں گے unless until وہ کسی ناکے پہ یا کبھی کسی snap checking کے اندر پکڑی جائے دوسری چیز یہ ہے کہ let's say اگر آپ ایک گاڑی unregistered رکھتے ہیں اور آپ کی گاڑی unregistered ہے but اس کا chassis number اور آپ پاس original receipt موجود ہے تو اس سلسلے میں آپ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے بے شک کوئی آپ کی گاڑی کے chassis number پہ جالی گاڑی ریجسٹر کرانے جائے جب آپ گاڑی ریجسٹر کرانے جائیں گے تو آپ کے پاس legal receipt ہے آپ کے پاس legal گاڑی ہے آپ دنیا میں کسی بھی جگہ بھی کسی بھی load of court of law میں یہ بات proof کر سکتے ہیں کہ آپ نے جالسازی نہیں کی تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی اگر ہم گاڑی ریجسٹر کرائیں گے اور ہم دوبارہ چلے کرانے جائیں گے تو پہلے سے گاڑی ریجسٹر ہوگی تو ہمارے ساتھ نقصان ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر کسی نے آپ کے chassis number یا آپ کے engine number کے against جالی paper بنا کے bogus paper بنا کے گاڑی ریجسٹر کرا لی ہے تو سب سے پہلے اس کی ریجسٹرشن cancel ہوگی اور ایک size کے پاس اس کا پورا record ہوگا اس بندے کا کیوں کہ اس نے کرائی ہے تو وہ اس کی ریجسٹرشن cancel کر کے اس گاڑی کو پکڑ بھی سکتے ہیں یا اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی کر سکتے ہیں سو اگر آپ نے گاڑی خود خرید دی ہے اپنی گاڑی ہے آپ کی آپ first owner ہیں آپ نے company سے invoice لیا ہے تو آپ سے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا ہاں اگر آپ گاڑی on پہ لیتے ہیں کسی اور کے نام پہ لیتے ہیں xyz سے لیتے ہیں بیش میں تین لوگ involved ہیں اور آپ second end market سے جا کے نئی گاڑی لے رہے ہیں تو آپ دھوکے کو خود دعوت دے رہے ہیں میں ہر وے آپ کو weekly میں بتاتا ہوں کہ on ایک لانت ہے on سے بچیں یہ جو مافیاز ہیں گاڑی کسی کے پاس ہے payment کسی نے کی ہے اس طرح کی چیزوں میں ایسے مسائل بڑھ جاتے ہیں گاڑی کوئی بندہ لے جاتا ہے کاغذ کوئی لے جاتا ہے پھر اس کے پر bogus paper چڑھا کے اس کو market میں sale کیا جاتا ہے ہمارے پاس کئی ایسے cases موجود ہیں جن میں یہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ کسی اور کی گاڑی کا number اور کسی اور کی گاڑی کی file bogus بنا کے ان کو گاڑی لوگ بیچ کے چلے جاتے ہیں but again پتہ کیسے چلتا ہے اور میں یہی آپ لوگوں کو بتانے کوشش کروں کہ جب آپ excise کے دفتر جاتے ہیں transfer کے لیے آپ کو ادھر ہی بتا دیا جاتا ہے کہ file bogus ہے so اگر آپ گاڑی خرید رہے ہیں تو آپ کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کسی پر trust مت کریں کہ آپ کسی کو پیسے دے کے کہیں کہ جی میں گاڑی خود ہی transfer بات میں کرا لوں گا نہیں آپ excise کے دفتر جائیں make sure کریں کہ آپ اس گاڑی کو check کروائیں اس کے paper کو check کرائیں different شہروں میں different services ہیں جو آپ کے paperوں کو بھی check کر کے دیتی ہے سرکار اور آپ کی گاڑی کو بھی سندھ میں cplc ہے پنجاب میں cia ہے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے ccp o lahor کا انٹرو لیا تھا اس ویڈیو کا لنک بھی ہم آپ کے لگا دیں گے اس میں انہوں نے complete detail app بتائی ہوئی جس سے آپ time لے کے اپنی گاڑی کو physically اور اس کے کاغذوں کو verify کرا سکتے ہیں کہ جب آپ نے وہ گاڑی لی ہے تو اس کے گھنچ کوئی criminal record نہیں ہے اس گاڑی کا chasey temper نہیں ہے اور وہ گاڑی ہر طریقے سے اس قابل ہے کہ آپ اس کو safely لے سکیں سو یہ تمام ایسی چیزیں جن کو ہم لوگ avoid کرتے ہیں short cuts لیتے ہیں جلدی کے چکر میں رہتے ہیں یا پھر knowledge کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں 30 لاکھ کی چیز اگر 28 میں لے رہا تو ہم لے لیتے ہیں یاد رکھیں جو بھی بندہ دھوکہ دے رہا ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی ضرور knowledge دے گا جس کے وجہ سے آپ اس سے وہ گاڑی لیں یا وہ گاڑی آپ کو مارکٹ سے سستی دے گا یا وہ آپ کو گاڑی کسی ایسے ٹائم پر بیچنے کوش کرے گا جب بزار بند ہو دفتر بند ہو یا وہ آپ کو جلدی ڈالنے کی کوش کرے گا تو جو ہمیشہ یاد رکھیں جلدی کا کام شیطان کسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی جلدی چال رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے سو اس پہ ہم کسی ایک کمپنی کو پلیم نہیں کر سکتے یہ جو مارکٹ میں بوگس رسیدیں کسی بھی ادارے کے نام سے بن سکتی ہیں کسی بھی گاڑی کی بن سکتی ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے ملک میں بڑی ٹرم یوز کی جاتی ہے مشتری ہوشیار باش سو میں اور آپ جو گاڑی خرید رہے ہیں تمام اونس تمام ذمہ داری ہمارے اوپر ہے سو مجھ سو کہ یہاں پہ گاڑیوں کی جو ریسٹریشن سرکار کرتی ہے اس پہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے پرویشنل یعنی کہ آرزی طور پر ریسٹر کیا گیا تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی ہے ایز ایک کنزیومر مجھے اور آپ کو کہ ہر چسم کی ذمہ داری جو ہے ایز ایک بائر وہ ہمارے اوپر ہے سو اس طرح کی جتنی بوگس گاڑیاں ہمارے پھر رہی ہیں تو ہمارا مقصد یہ بلوگ لکھنے کا یہ ہے کہ وہ کسی بھی کمپنی کی ہو سکتی ہیں آپ جب بھی گاڑی خریدیں کوشش کریں کہ ایک سائز کے دفتر جا کے اس کے پیپروں کو ویریفائی کریں گاڑی کو اچھی طرح ویریفائی کر لیں تاکہ آپ دھوکے سے بچ سکیں اب ہم بڑھتے ہیں لسٹنگ آز ڈے ڈے سیگمنٹ کی طرف جو ہم نے بھی ریسنٹلی شروع کیا اور اس کا مقصد دی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ایسی گاڑی شیئر کیا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ویلیو ٹو منی ہے سو آج کی جو گاڑی ہے وہ سزوکی کلٹس ہے دوزار بارہ کی پاک ویلز کے پر لسٹڈ ہے آٹھ لگ پچیز دار پے کی اور یہ یورو ٹو انجین ہے جو کہ ان پر نیا انجین ای 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 آیا تھا سزوکی کلٹس کی جنریشن پاکستان میں دوزار سے لے کے دوزار سترہ تک آئی ہے اور دوزار سات کے اینڈ پہ یہاں اٹھ کے شروع میں ای 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 جو یورو ٹو انجین ای آ گیا تھا اس گاڑی نے پاکستان میں کافی زیادہ اپنا جیسے کہتے ہیں لوہا منوائے ہے صرف ایک چیز آپ کو لیتے ہوئے دیان رکھنا پڑے گا کہ اس کلٹس کے پارٹس جو ہیں وہ کمپیٹیوٹیو کی باقی گاڑی اسے مہنگے ہیں اگر آپ بھی اس گاڑی کا بلکہ خاص طور پر آپ اپنے علاقے کا فلٹر جو ہے اپنے شہر کا علاقے کا کلر کا گاڑی کے آٹو اور مینول ہونے کا پیٹرول سی ہیں جی تمام فلٹرز ہم نے آپ کی یوزج کے لیے لگا دیئے تو آپ ہماری ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو کہ انڈرود اور آئی ایس کے پر موجود ہے یا ڈیسٹوپ کے اوپر بھی آپ اپنی مزید کی گاڑی جو ہے سکولوں کے باعے لوگ اپنی جلدی میں اپنی ہیسٹ کے اندر دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ بڑی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں کہ جی میں بس ابھی بچے کو اندر سے لینے جا رہا ہوں میں بس ایک دوائی پکڑ کے آ رہا ہوں میں نے صرف سامنے سے دکان سے پھول لینے یا میں نے صرف پان اٹھانا ہے تو یہ تمام ایسی چیزیں جو آپ کو لگ رہا ہوتا کہ شاید بہت تھوڑا ٹائم لگے گا مگر دوسرے کی امرجنسی کا آپ کو اندازہ نہیں جو کہ آپ کی وجہ سے ڈسٹربنس کا شکار ہوگا اور یہ آپ کی چھوٹی سی لاپروائی کسی دوسرے بندے کے لیے بہت بڑا مسئلہ کر سکتی ہے تو ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں ڈبل پارکنگ جو ہے وہ نہ کریں گاڑی کو ڈیزکنیٹڈ جگہ پہ لگائیں شاید آپ کو تھوڑا سا چلنا پڑے گا لیکن آپ کے یہ تھوڑی سی جو ہے ایفرٹ جو ہے دوسرے لوگوں کو تکلیف سے بچا سکتی ہے اور آپ جو ہیں لوگوں کے لیے جو ہے پریشانی کا بیس نہ بنے یہ بہت اچھی بات ہے اور میرا خیال ہے اس سے بہتر چیز کچھ نہیں ہو سکتی دوسری چیز جو ہم نے پورے ویڈیو کے اندر آپ کو دو تین دفعہ بتایا ایک سائید سے جنرل لوگوں میں اور میرے اندر بھی شاید اپریشن تھا کہ سیف سیٹی کے جو کیمرے ہیں انہوں نے شاید کام چھوڑ دیا یا لینینسی دکھا رہے ہیں بٹ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک دم سپائک آئی ہے ان تمام چلانوں میں اور کافی ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ لوگ گاڑی خرید لیتے ہیں اور وہاں جاکی نہیں جاتے تو ان کو نہیں پتا لگتا چھ مہینے آٹھ مہینے بعد جب گاڑی ٹرانسور کرانے جاتے تو پتا لیتا ہے اس گاڑی کے چالیس بچاس چلان ہوئے میں ریسنٹلی ایک سوشل میڈیا پر نیو سرفیس کری تھی ایک پولیس نے گاڑی پکڑی جس کے نائنٹی نائن چلان جو ہے وہ انپیٹ تھے تو اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی جو ہے اس کے اگینس کتنے چلان ہے تو ہم نیچے لنک لگا دیں گے ایک بلوگ کا جس کے اوپر آپ جا کے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی کے نمبر کے اگینس چلان اور اس کا ریکوڈ کیسے چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی یہاں پر کلک کریں اور وہاں پر اپنی گاڑی کا نمبر اور پرٹیکلس ڈال کے چیک کریں کہ آپ کے گاڑی کے اوپر کتنے چلان موجود ہیں اور جل سے جلد ان کو کلیر کریں ورنہ آپ کو بھی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے تو یہ تھا آج کا ویگلی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے راہ سے اگاہ کیا کریں کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ کی فیڈبیک کو لے کے اپنے ویڈیوز کو پہلے سے بہتر بنائیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیشن ملتا رہے ایک میلین مارک تک کی جو ریس ہے وہ جاری ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہم لوگ مل کے تمام اپنے جو پاک ویلرز ہیں ہم اس فیملی کو ایک میلین تک لی جائیں گے اور قرآن دازی جو ہے وہ جو ہی ہمارا ون میلین مارک جو ہے وہ اچھی ہو جائے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ہی جو ہے قرآن دازی کریں گے اور دو لوگ تب تک پاک ویلز کا سسکرائبر ہوں گے ان کے پاس یہ چانس ہوگا کہ وہ قرآن دازی کی طیعت موٹر سائیکل LED موبائل فون اور ڈیفرنٹ پروڈٹس جائے وہ جیت سکتے ہیں یہ تھا آج کا ویکلی آپ سے اگلے افتے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواقلوں کا شعال رکھئے گا شکریہ